انار کھاتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں پیرو تلے زمین کھسک جائے گی اتنے فائدے سوچے بھی نہیں ہوں گے آپ میں انار کو کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں انار کے جوس کو روزانہ پینے سے ڈائی بیٹیز اور دل کی بیماریوں میں لاب ہوتا ہے انار میں ایسے تطو پائے جاتے ہیں جو کی کینسر جیسی بیماریوں سے دور رکھتے ہیں انار کے چھلکے میں بھی فائدے ہوتے ہیں انار پاچن کریا کو شکتی شالی بناتا ہے پیٹ کی بیماریوں میں لاب دیتا ہے انار بریسٹ کینسر میں بھی لاب دائک ہوتا ہے انار کا جوس تو اچھا کوئی سندر اور کھومل بناتا ہے روزانہ انار کا سیون کرنے سے خون بھی بڑھتا ہے سوپ ندوش کی وکرتی دور کریں انار سے انار کے پانچ گرام چھلکے کو پیس کر جل کے ساتھ ان کی پانی کے ساتھ ملا کر صبح شام سیون کرنے سے سوپ ندوش کی وکرتی نشت ہوتی ہے تو اب سمجھ لیں اس کا اپیوک کر سکتے ہیں ہم ستنوں کو آکرشک بنانے کے لیے انار کو کوٹ پیس کر اس کے مشرن کو سرسوں کے تیل میں دیر تک پکائیں جب انار کا مشرن جل جائے تو اس تیل کو چھان کر شیشی میں بھار کر رکھیں اس تیل کو ستنوں پر ملنے سے ستن ادھک سڈال ہوتے ہیں ستن کی شتلتہ نشت ہوتی اور ستن وکست ہوتی اور آکرشک دکھائی دینے لگتے ہیں گنجاپن ختم کرنے کے لیے انار کے پتوں کو پیس کر سر پر لیپ لگانے سے گنجاپن ختم ہو جاتا ہے پیلیا روگ میں ہے آرام دائک انار کے دو سو گرام رس میں تین سو گرام چینی ملا کر اس کو آگ میں پکا کر چاشتنی بنا لے اس میں پچیس سے تیس گرام شربت پانی کے ساتھ ملا کر دن میں کئی بار پلانے سے پیلیا روگ میں بہت لاب ہوتا ہے بھوک بڑھاتا ہے انار انار کے سو گرام رس میں تھوڑا سا سندھنامک اور مدھو یعنی کی شہد ملا کر بھوک نہ لگنے کی جو بیماری ہوتی ہے اروچی کی جو وکریتی ہوتی ہے اسے نشٹ کیا جا سکتا ہے بھوک بڑھ جاتی ہے اور پاچن شکتی بھی مضبوط ہو جاتی ہے موہ کی بدبو دور کرنے کے لیے انار کے چھلکے کو پانی میں اوبال کر اس کو چھان کر کلے اور گرارے کرنے سے موہ کی درگند نشٹ ہوتی ہے بوا سر میں لاب دائک انار کے پتوں کو پانی کے ساتھ کوٹ پیس کر ہلکا سا گرم کر کے ارش روک بوا سر کے انکروں مسوں پر باندھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جھرنیوں اور محاسوں میں فائدہ مند ہوتا ہے انار چہرے پر محاسے و جھریاں ہونے پر انار کے چھلکوں کو انار کے ساتھ پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے محاسے و جھریاں ختم ہوتی ہیں وچہرہ ادھک سندر ہوتا ہے فوڑے فنسیوں کا علاج انار کے پتوں کو پانی میں اوبال لیں چھان لیں اور اس جل کو گھرہن کر لیں گھاو فوڑے فنسیوں کو دھونے سے لاب ہوتا ہے زہریلے جانور کے کاٹنے پر انار کے پتوں کو پانی کے ساتھ پیس کر مدھومکھی مچھر بچھو آدھی کے کاٹنے والے جگہ پر لیپ کرنے سے وش اور جلن کا پربھاؤ ختم ہوتا ہے دانتوں سے خون نکلنے پر انار کے فولوں کو جھایا میں سکھا کر کوٹ پیس کر چونڈ بنا کر منجن کرنے سے دانتوں سے رکت نکلنے کی وکریتی نشٹ ہوتی ہے خانسی کو ختم کرنے کا نسکہ انار کے چھلکے سو گرام اور پچاس گرام سندھا نمک لے کر کسی کھرل میں خوب اچھی طرح کوٹ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں ان گولیوں کو سکھا کر شیشی میں بھر کر رکھیں ان گولیوں کو چوس کر سیون کرنے سے خانسی میں بہت لاب ہوتا ہے بچوں کی کف انار کی کلی کو بکری کے دودھ میں پیس کر چاٹنے سے بچوں کی کف ختم ہوتی ہے روزانہ سو گرام انار کا رس پینے سے ہریدائے آماشا یعنی کی ہمارا سٹمک یکریت یعنی کی ہمارا لیور اور آنٹوں کے روگ وکار ختم ہوتے ہیں انار کے رس کے سیون سے پاچن کریا تیور ہوتی ہے اور بھوک ادھک لگتی ہے پت جور ہونے پر انار کے ڈیڑھ سو گرام رس میں بیس گرام چاملوں سے بنے مورمورے کو کوٹ کر چون بنا کر اس میں شکر ملا کر پیلانے سے شریرک اشنتہ ختم ہوتی ہے گرمی ختم ہوتی ہے مستش کو بہت لاب ہوتا ہے ہریدائے کو مضبوط بنانے کیلئے انار کے رس میں مشری ملا کر پرتی دن پینے سے ہریدائے کی نربلتہ ہریدائے کی کمزوری نشت ہوتی ہے گربہ وستہ میں الٹی کی سمسیا گربہ وستہ میں ومن یعنی کی الٹی ہونے پر انار کے دانے کھلانے سے بہت لاب ہوتا ہے انار کا رس پچاس گرام یا سو گرام ماترہ میں لے کر اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر بچوں کو پلانے سے ان کی ناک سے کھون پہنے کی وکریتی ختم ہوتی ہے انار کا جوس شگر کو نیانترت رکھتا ہے تو دوستو یہ تھے انار کے زبردست فائدوں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو آج کے آج ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے انار کو دیکھیں دوستو ہم دوائیاں جو کھاتے ہیں وہ ملی گرام مائکرو گرامز میں کھاتے ہیں لیکن جو ہم کھانا کھاتے ہیں جو ہماری لائف سٹائل ہوتی ہے وہ کلو گرام میں ہوتی ہے مان کے چلیے تو اگر آپ اچھی چیزیں کھائیں گے تو آپ کا شہریت بہتر پرفارم کرنے کے لائک بن پائے گا انار کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں اور اس خبر کو اپنے تک نہ رکھیں دوستو میں باتیں ریلیٹیوز میں باتیں گھر والوں میں باتیں تاکہ یہ گیان پہلے روکھی نہیں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد بنے رہیے ہمارے ساتھ ہیلتھ سلیوشن چینل میں دھنیواد